بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے جہاں بھی رہیں شاد رہیں عباد رہیں آج میں آپ کو مکی کی روٹی اس کو پنجابی میں ٹوڈا بھی کہتے ہیں تو ہم پنجابی لوگ ہیں اس لئے اپنی زبان کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے تو یہ آپ کو بنانے کی بڑی آسان بیسی پی میں دکھاتی ہوں کیونکہ یہ اکثر لوگوں کو پسند ہوتا ہے اور بنانا ان کو بڑا مشکل لگتا ہے لیکن بالکل بھی نہیں مشکل جس طریقے سے آپ کو میں یہ بتاؤں گی یہ فٹا فٹ سے تیار ہو جاتا ہے چلیں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جڈ پٹ سے مکی کی روٹی کیسے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں نے اچھی طرح چان لیا ہے یہ آپ نے جب بھی کسی سٹور سے لینے یا کسی چکی سے لینے تو یہ چیک کر لینے کہ بریق والا آٹا ہو بریق آٹے سے یہ جو ٹوٹ ہے یہ بڑا خوبصورت بھی بنتا ہے اور مزے کا بھی بنتا ہے اگر آٹا موٹا ہوگا تو وہ فٹ جائے گا اور اچھا نہیں بنے گا وہ تبے پہ ہی ڈوٹ جائے گا اب آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اس میں کوئی نمک میں نہیں ڈال رہی کیونکہ اس کا اپنا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے اور نمک میں نہیں ڈال رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا کر کے نیم گرم پانی آپ نے ایڈ کرتے جانے اور اس کو اس طرح مکس کرتے جانے میں نے سارے کو گیلا کر لیا ہے اب آپ نے ایک سائیڈ پہ اس کو کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا اٹا لے کے یہ ہتھیلی سے آپ نے اس کو اس چیز سے صوری ہتھیلی سے نہیں اس سائیڈ سے آپ نے جور جور سے اس کو مسلتے جانے اور ادھر سے تھوڑا تھوڑا اندر ایڈ کرتے جانے یہ آپ نے چار سے پانچ مرتبہ ادھر کرتے جانے ہے اس کو مل مل کے اور ادھر سے لے کے پھر دوبارہ اس کو اس طرح کرنے پھر ہی آپ کی روٹی مکی کی جو ہے خوبصورت بن پائے گی اور ذرا زور لگا کے اس آٹے کو گوننا پڑتا ہے یہ اس کو دس منٹ سے میں اس طرح مل رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ملائی کی طرح تیار ہو گیا ہے چلیں جی اب میں روٹی بنانی آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی روٹی بنانی ہے آٹا تیار کرنے کے بعد یہ آپ نے کوئی سابی پلاسٹک کا بیگ لینے اس کو آپ نے کٹنگ کر کے تو اس طرح تیار کر لینے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹا لینے اس کا پیڑا کچھ اس طرح سے تیار ہوتا ہے اور آٹا بھی اس کا زیادہ لیتے ہیں کیونکہ یہ ذرا موٹی سی روٹی بنانی ہوتی ہے عام ریگلر روٹی جو ہے وہ تو پتلی ہوتی ہے لیکن مکی کی روٹی ذرا موٹی ہوتی ہے نہ اس کو پانی لگا رہی ہوں میں نہ اس کو خوشکل گا رہی ہوں اسی طرح تیار کروں گی پھر آپ نے شاپر پر رکھ لینا ہے یہ بڑا اسی طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی سابی شاپر لینے ضروری نہیں کہ ایسا بیگ ہو اس کے بعد آپ نے خات سے اس کو بڑا کرنا ہے بڑے ارام سے جی ہو جاتا ہے دیکھیں بلکل بھی کنارے بھی نہیں پھٹ رہے یہ وجہ ہے کہ میں نے اس کو بہت زیادہ مل ہے دبا دبا کے میں نے اس کو گھوند ہے طبے کو میں نے گرم ہونے کے لیے لو فلیم پر رکھ دیا تھا اب آپ نے ہلکا سا اس کو گھیل لگا لینا ہے تاکہ یہ ارام سے اتر جائیں بس اسی طرح آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے گھی لگائیں گے تو بڑا خوبصورت بھی اس کی شکل ہوگی اور اتر بھی ارام سے جائے گا گھی نہ لگانے سے یہ ساتھ چمچ جاتے تھوے کے اور بڑی مشکل سے اترتے ہیں بلکل لو فلیم پیس کو تیار کرنا ہے تھوڑا سا گھی میں اس سائیڈ پر بلد آ رہی ہوں دیسی گھی کا ٹیسٹ جو آتا ہے وہ بڑا مزے کا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی الحمدللہ اچھی طرح یہ لو فلیم پر رہا ہے فلیم آپ نے تیز نہیں کرنی کیونکہ یہ اندر سے آٹا کچھا رہ جاتا ہے اس کو لو فلیم چاہیے ہوتی ہے تھوڑی دیر ایسے گھما کے تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے دوسری سائیڈ بھی آرام سے تیار ہوگی یہ لے جی خوبصورت سا مزے کا مکی کا ٹوڑا تیار ہے اس کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو الحمدللہ یہ مکی کے ٹوڑے تیار ہیں اوپر میں نے ساگ رکھا ہے ساگ کے ساتھ کانے لگی ہوں انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو ساگ کی ہوگی تو ساگ بنانا بھی آپ کو میں بتاؤں گی بڑا مزے کا چٹ پٹا سا ساگ میرا آئے گا یہ اب میں اس کو ٹرائی بھی کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساگ کا جوڑ جو ہے یہ مکی کی روٹی کے ساتھ ہے دوسری روٹی کے ساتھ اتنا مزہ نہیں آتا اتنی مزے کی روٹی تیار ہوئی ہے کہ آپ بنا کے اس کو ضرور ٹرائی کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ